اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی بھائی اس میں میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ سعودی ریبیا نے ایک نیا مویزہ مطارف کروا دیا ہے آپ بھائیوں کی طرف سے ریسپونس اچھا ملا الحمدللہ بہت سے بھائیوں نے کمنٹ کر کے ویڈس اپ کے اوپر اور مختلف ویڈیو کے نیچے بھی ویڈس اپ نمبر اس ویڈیو میں آپ کو پھر بھی دکھاتا ہوں آپ کو مزید اس کے مطلق کوئی انفرمیشن لینی ہو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بھائیوں نے کمنٹ کر کے مجھ سے یہ پوچھا کہ بھائی اگر آپ ویزے کے مطلق بتا رہے ہیں تو ویزے کا سوری ویزے کا ریٹ بھی بتا دے نا دیکھیں میں شورٹ سا جلو آپ کو ویزوں کے ریٹ بتا دیتا ہوں اس وقت کے ویڈیو کا سٹارٹنگ میں یہ بات بولوں گا میں ویزوں کا کام نہیں کرتا بہت سے بھائی مجھ سے مجھے بولتے ہیں حالانکہ میرے پاس یقین کیجئے ایسے ایسے ایجنٹ ہیں وہ بولتے ہیں بھائی ہم سے ویزا لے لو گرنٹی کے ساتھ اور آگے سیل کر لیں آپ اپنی پروفٹ رکھ لیں لیکن میں کام نہیں کرتا یار ویزوں کا کیوں میرے پاس الحمدللہ چینل کا کام ہے اس کے علاوہ پارٹم جو کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جو سعودری عبیاد سے بھائی کسی بھی مسئلے کی صورت میں وہاں پر فسے ہوئے ہیں یا پاکستان آگے ہیں کرونا پر بندیوں میں چھوٹی لگا کر خروج لگا کر ڈی پورٹ ہو کر سفارہ سے حروب کی صورت میں آؤٹ پاس بنا کر یا وہاں پر ان مسئلہ مسئلہ کی صورت میں فسے ہوئے ہیں تو بھائی ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں ایسے بندے میں بولتا ہوں جو اپنا ویزا لینے سے پہلے سعودری عبیاد کا نیو ویزا دوبارہ لینے سے پہلے بھائی اپنا مرحل مطار اسے آپ بورے مطار مرحل ائرپورٹ پیپر بولتے ہیں وہ ضرور چک کروائیے گا یقین مانی ہے یقین مانی ہے بندے واپس ہو رہے ہیں ائرپورٹ سے تو برحال ویڈس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو مزید اس کے مطلق کوئی انفرمیشن چاہیے ہوا آپ بھائی مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں ابھی ویزوں کے ریٹ آپ کو شورت سا بتا دوں میں سائے خاص عامل منزلی ہارس وگلہ والا ویزا بھائی پانچ ہزار ریال سے لے کر سات ہزار ریال کے اراؤنڈ میں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ آپ باہر ازاد کام کریں گے ہاں کفیل کے انڈر کے کام کرنا تو پھر آپ کو تین ہزار ریال میں وہ ویزا مل جے گا لیکن کفیل کے انڈر میں آپ کو پتا ہے وہ سیلری کم دیتی ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر بات کریں ہم فردی مستسے کی فردی مستسے میں وہ فردی مستسے بہت سے بھائی سمجھتے ہیں چلو میں شور سا بتا دوں فردی مستسے بھائی وہ ہوتا ہے کہ ایک کفیل کے انڈر میں تین سے چارہ مال آتے ہیں ٹھیک ہے یہ مختلف بین ہے کے حساب سے ان کا مہنہ بڑا ہوتا ہے یعنی کہ سائے خاص عامل منزلی جیسے ان کا مہنہ نہیں ہوتا ہے ان کا مہنہ بڑا ہوتا ہے لیکن فیس ان کی اقامے کی کم ہوتی ہے سائے خاص عامل منزلی جیسی ٹھیک ہے پھر بھی وہ منترین ڈالکا کفیل جو ہوتے ہیں وہ چھ ہزار ریال سے لے کر سات ہزار ریال سلانہ کی بیسے کے پر لیتے ہیں اور آپ کو ایک سال کا اقامہ رینو کروا کر دیتے ہیں اس کے لیے اس کے میں فائدہ ہی ہوتا ہے بندوں کو کہ بھائی وہ وہ مہنہ بڑا ہوتا ہے آپ باہر کہیں بھی کام کرنے اقامے کی فیس کم ہوتی ہے لیکن وہ ویزہ بہنگا ہوتا ہے آٹھ ہزار ریال سے لے کر بارہ ہزار ریال تک وہ ویزہ جاتا ہے جی اچھا جی وہ آپ کے تعلق کے ساتھ ہے آپ کو بندہ اچھا مل جائے اس حساب سے پیسے کم لے لے گا یہ بھی ہوتے ہیں نمبر تین کمپنیز وغیرہ کے ویزے ہوتے ہیں وہ سستے مل جاتے ہیں تین چار پانچ لاکھ کے راؤنڈ میں لیکن وہ بھائی زلالت ہے میں سیدھی بات کروں گا کمپنی کو اچھی ہے آپ کا پہلے کو عزیز بیٹھا ہوا تو پھر چلے جائے گا ورنہ ازلالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور دوسری بات ایک اور یہ درمیان میں ویٹس اپ کے اوپر میسیج کر لے اچھا جی دوسری بات ایک اور کمپنیز وغیرہ سیرڈی ٹائم سے نہیں دیتی ہیں یہ کامیں ٹائم سے نہیں لگاتی ہیں یہ بھی بڑی تینشن ہوتی ہے نمبر تین سن لیں جی نمبر تین ہے جی جو میں نے کل ویزے کا ذکر کیا انویسٹر ویزا انویسٹر ویزیٹر ویزا ویزے تو ویزیٹر ویزا ہے عمرہ ویزا ہے فیملی ویزا ہے لیکن یہ جو ویزا ہے نا جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا اس کو بولتے ہیں انویسٹر ویزیٹر ویزا اس کے مترادف اس کے مترادف اس ویزے کے مترادف وہ ویزا بھائی بہت مشکل سے ملتا ہے بزنسمنٹ بندے کو ملتا ہے اللہ کھو ریال شو کروانے پڑتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن اس کے برعکس سعودی غورمین نے ابھی ویزیٹر ویزا ایک مطارف کروا ہے ویزیٹر ویزا انویسٹر ویزیٹر ٹھیک ہے اسی مہنے کے حساب سے ہوگا لیکن اس میں آپ کو بھائی ویزیٹر ویزا آپ کو بھول دیا میں نے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ورک ویزا کے طور پر وہ کام کرے گا آپ نے وہ ویزا بھائی کرنا ہے سعودی بھی پہنچنا ہے کل ویڈیو میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں ہے آپ نے اپنی شاپ دیکھنی ہے آپ کی مرضی ہے آپ نے جو بھی اس شاپ میں کام کرنا ہے بلدیہ سے پرمیشن لینی ہے بھائی تمیز کی دکان بنا کر بیٹھ جائیں آپ کی مرضی ہے لیکن وہ دکان آپ کے کفیل کے نام کے نہیں ہوگی جیسے کہ پہلے ہوتا ہے وہ دکان بھائی آپ کے نام کے اوپر ہی ہوگی اس کے خود آپ مالک بنیں گے یعنی کہ قراء وغیرہ تو آپ جس سے لیں گے اس کو دیں گے اس میں جو بھی بچت وغیرہ ہوگی اس کے آپ خود یعنی کہ جو بھی بچت ہوگی جو بھی نفع نقصان وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے کفیل کا کوئی عمل دکھل نہیں ہوگا اس میں اسے بولتے ہیں بھائی انویسٹر ویزٹر اس کے مترادب سعودی گورنمین نے آرزی طور پر ویزر ویزا انویسٹر انویسٹر ویزٹر بورنے آپ کو وہ مترادب کروایا ہے ابھی اس ویزے کا مطلق بھائی پوچھ رہے تھے کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہوگی سننیں سب سے پہلے تو آپ کو وہ ویزا ایسے کسی بھی کفیل سے نہیں ملے گا ٹھیک ہے وہ اس کفیل سے آپ کو ویزا ملے گا جو کفیل کا پہلے سے کوئی بزنس کوئی کاروبار چل رہا ہے وہ ویزا نکلوا سکتا ہے اور یہ کہہ کر نکلوا سکتا ہے جی مجھے ایک انویسٹر ویزیٹر ویزا چاہیے یا نکیورک ویزا میں نے ایک بندے کو بلوانا ہے اور وہ آکر یہاں پر میری شاپ ہے جی یہ شاپ وہ سنبھال لے کوئی بھی ایسا کفیل ڈھونڈیے جس کے پاس جس کو اپنا کام وغیرہ جس کا اپنا خود کا ہو مطام ہو ریسٹوڈنٹ ہو درزی کی دکان ہو یا کوئی اور مسئلہ کوئی بھی اس کا کام ہو ٹرانسپورٹ وغیرہ کوئی بھی تو اس صورت میں بھائی آپ وہ ویزا آپ اس سے لے سکتے ہیں پرائیس کے مطلق یہ ہے جی کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیئے ایسے ویزا کی میرے حساب سے سات اٹھ ہزار ریال سے لے کر دس ہزار ریال کے راؤنڈ میں آپ کو یہ ویزا ملے گا ہو سکتا ہے آپ کے ایک تلق والا بندہ آپ کو اس سے کم ملے دے لیکن میرے حساب سے اس کا یہ ریٹ ہوگا اس ویزے کا طور پر آپ جا کر بھائی اپنا خود کا کام کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے ویڈیو کے تفصیل سے بتا دیا ہے اس میں فائدہ یہ ہے جی مثال کا طور پر ایک بندہ ایک شیول خرید رہا ہے ایک باپکٹ خرید رہا ہے باہر ایک دو ٹرالیں بڑے خرید رہا ہے یا ایک ٹرال اپنا خرید رہا ہے تو بھائی خود اپنے نام کے اوپر خرید رہا ہے اس میں کسی کا کوئی عمل دکھل نہیں ہوگا وہ جتنا بھی کام ہے اسی کے نام کے اوپر سب چر رہا ہے جو پرافر نفع نقصان سب اس کی پاپٹ میں آئے گا